بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بزرگو بہیور دوستو آج سے ہزاروں سال قبل مصر کے اندر فرعونی جو قوم تھی وہ ہم سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بہت آگے تھی کئی چیزوں کے اندر وہ آج کے دور میں جو سائنسی ترقی ہو چکی ہے اس سائنسی ترقی سے بھی وہ ہم سے آگے تھے آج سے سات ہزار سال قبل انہوں نے سات سو کلومیٹر دور سے ایک کروڑ پتھر اٹھائے اور مصر کے اندر لے کر آئے اور یہ سارے کے سارے جو پتھر تھے یہ پچیس سے اٹھائیس ٹن وزنی تھے پچیس سے اٹھائیس سو ٹن وزنی پتھر تھے اور یہ ون پیس تھے یعنی پچیس سے اٹھائیس سو ٹن وزنی پتھر ایک پیس کے اندر تھا ان لوگوں نے اس کو پہلے پہاڑوں کی چڑائی کے اعتبار سے ان کو کاتا اور پھر ان کو اٹھا کر مصر لے کر آئے پھر مصر میں جو سہرہ تھے سہرہ کے این درمیان کے اندر ایک سو ستر میٹر کی بلندی تک ان کو لے کر گئے اور وہاں پر احرام انہوں نے تعمیر کیے سوچنے کی بات ہے کہ اس دور کے اندر آسے ہزاروں سال قبل جب کچھ جدید مشینری بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا تو کس طریقے سے انہوں نے اتنے بڑے بڑے پتھروں کو کاتا پھر ان کو اٹھایا پھر ان کو اٹھا کر سات سو کلومیٹر دور لے کر آئے اور پھر ان کو اتنے بلندی تک مہنچایا لیکن انہوں نے یہ کام کیا اور آج بھی اس کی نشانیاں آج بھی وہ بنا ہوا موجود ہیں آسے آٹھ ہزار سال قبل مصری آرٹیکٹ جو تھے انہوں نے ایسا نقشہ ان احراموں کا برایا تھا کہ وہ ہاتھ طرف سے تھا تو بند لیکن سورج کے روشنے ان کے اندر جاتی تھی اور ان کے اندر کا جو ٹمپریچر تھا وہ باہر کے ٹمپریچر سے بھی کم تھا کاہرہ کا ایک علاقہ ہے جیزہ اس کے اندر انہوں نے جو سب سے بڑا احرام تعمیر کیا ہے اس میں تئیس لاکھ پتھر لگائے ہیں بڑے احرام کے اندر تئیس لاکھ پتھر لگے ہوئے ہیں اب الحول کا جو مجسمہ ہے ایک بہت بڑا بدھ بڑا ہوا ہے یہ ون پیس ہے ایک ہی پتھر کے ساتھ ایک ہی پیس کے اندر اس کو تیار کیا گیا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑی ایک بنائی ون پیس بنائی ہوئی چیز ہے ایک ہی پتھر کا یعنی ایک ہی پیس ایک ہی چیز کا بنا ہوا یہ دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ ہے یہ وہ لوگ آج سے ہزاروں برس پہلے انہوں نے یہ کام کیا ہے ہزاروں سال پہلے انہوں نے لاشوں کو محفوظ رہنے کا طریقہ اجاد کر لیا تھا ان کو معلوم تھا کہ ہم ایسا کریں گے تو یہ لاشیں محفوظ رہیں گی ہمیشہ کے لئے محفوظ رہیں گی یہ گلے گی سڑے گی نہیں اور اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے خوراک کو ایک ہزار سال تک محفوظ رہنے کا طریقہ بھی اجاد کر لیا تھا ان کو یہ معلوم تھی کہ اس طریقے سے خوراک ایک ہزار سال تک محفوظ رہے گی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک کارنامہ یہ بھی انجام دیا کہ ان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ شہد دنیا کی وہ واحد چیز ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی پانچ ہزار سال پراری شہد احراموں سے نکلی ہے جو بالکل استعمال کے قابل تھی تو میرے بھائیو دوستو یہ تو ان کی سائنسی ترقی کی باتیں ہیں کہ اس دور کے اندر انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیئے لیکن ان کے اندر ایک چیز ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو لانت کا موجب قرار دیا یعنی ان پر لانت ہوئی لانت کے وہ مستحق ہوئے اور وہ جو چیز ان کے اندر تھی وہ تکبر تھا ان کے اندر تکبر پایا جاتا تھا وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ دیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ متکبرین کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے تو یہ ایک ان کے اندر خامی پائی جاتی تھی تکبر جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑے عذاب کے اندر رکھا ہوا ہے اور قیامت کے دن جب آئے گا تو ان کو اس سے بھی شدید ترین عذاب کے اندر ڈالا جائے گا حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے دل کے اندر رائے کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا تو ان لوگوں کے اندر سب سے بڑی جو برائی پا جاتی تھے وہ غرور اور تکبر تھا جس کے وجہ سے اللہ تبارک بطالہ پر لالت فرمائی اور اتنیس سانسی ترقی کے باوجود اللہ تبارک بطالہ نے دنیا کے اندر ان کو نکام کیا تو میرے بھائیوں اور دوستو آج اگر ہم وہ اتنے بڑے لوگ تھے اتنے بڑے انہوں نے کارنامے سر انجام دیئے لیکن اس کے باوجود ان کارناموں کے باوجود اس عقل اور اس سانس کے باوجود جب وہ دنیا کے اندر نکام ہوئے اس غرور اور تکبر کی وجہ سے اگر ہمارے اندر یہ پایا جائے گا تو ہم بھی یقیناً یقیناً ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے دنیا اور آخرت کے اندر ہم نکام ہوں گے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ یہ غرور اور تکبر جو ہے اس کو ہم بالکل اپنے اندر سے نکال کر پھینک دیں اللہ تبارک بطالہ کو آجزی پسند ہے جو انسان آجزی کرتے ہیں اللہ تبارک بطالہ کے لئے اللہ تبارک بطالہ ان کو بلندی عطا فرماتے ہیں اللہ پاک سے دعا کر اللہ پاک ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرماتے ہیں